اسلام علیکم جیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خرید سے اچھا جی اب میرے پاس جو آج کا ٹاپک تھا وہ آپ لوگ کے لئے موسٹ امپورٹنٹ کے سیلیکشن آف سبجیکٹس جو ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایم پی ٹی جو ہے سی اس اس ٹونٹی ٹونٹی تھی وہ سیمت اگس کو ایڈورٹائز ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پھر آکے سکیچولر ایپ پی ایسی نے دے دیا ہے کہ اس کے فلان دیر تک ایپ آن لائن اپلیکیشن ہیں اس کے فردر آن ریزرڈ ڈیکلیر ہوگا آپ پی سیکنڈ فیبری یا فرسٹ فیبری اس کو کہہ رہے گا وہ جناب آپ کا سی اس اس ٹونٹی ٹونٹی تھری جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کا اگزیم کنڈکٹ کیا جائے گا تو اب ویسے ایک معقولہ بنا ہوا ہے ہمارے ان سب معاملات میں انتیاریوں میں کہ جو بندہ سبجیکٹ کی سیلیکشن صحیح طریقے سے کر لیتا ہے اس کا آدھا سی ایس اس پاس سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے صحیح کمبینیشن میں لے کے آنا آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس لیول پر اپ کر دیتا ہے کہ آپ باقی ایکزیم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کور کر لیتے ہیں اب یہاں پر کوئیسن ہے کہ ہم اس کو سیلیکشن کوئیسن یہاں پر آتا ہے کہ ہم کیسے سبجیکٹ کو چوز کریں کہ جس سے ہمیں کمبینیشن کا پتہ چل جائے کہ نورملی ہم دیکھیں گے مختلف اکیڈمیز ہیں مختلف سبجیکٹ کو چوز کرنا چاہیے پلان سبجیکٹ نہیں چوز کرنا چاہیے یہ دفعہ اس کے نمبر اچھے نہیں آئے تو اس کے بارے میں ایکزیمنیرز کی ویوز اچھے نہیں ہیں اس اچھے پر چھوڑ دیں پلان سبجیکٹ اچھا ہے دیکھیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہے ایک اس کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سب باتیں مان لیں دیکھیں میرا ایک پیسن ہے آپ کا انٹرسٹ میتھمیٹکس کے اندر ہے آپ نے میٹرکس لے کے پھر ایف ایس انجینرنگ کے پھر میتھمیٹکس میں آنرز کیا پھر ایم فیل پھر آگے پردر کیا جو بندہ میتھمیٹکس میں اچھا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جناب وہ والی سبجیکٹس جا کے اٹھانا شروع کر دے جو ہائی سکورنگ ہے جناب وہ پنجابی وغیرہ اور اس طرح چلیں اور گروپ میں آ جاتا ہے جنہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس اٹھائیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں جو آپ کو سبجیکٹ سب سے اچھا آتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے اٹھائیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ جناب وہ اچھے نہ بڑھنی دیتا یہ اچھے نہ ملتا ہو سکتا ہے بھئی وہ اس سبجیکٹس میں اچھا نہ ہو یہ کیا گرانٹی ہے کہ جناب سارے ہی اس سبجیکٹس میں اچھی ہیں لیکن جو ٹرینڈ چل پڑا اس میں یہ ہے دیکھیں جو چیکرز بیٹھے ہوں ہیں اگزیمینٹ بیٹھے ہوں ان کو بھی پتا ہے مارکٹ میں کیا پڑا ہوا کس چیز کے گیس پڑے ہو رہے ہیں کون چیز آپ جا رہے ہیں کون سے ڈاؤن جا رہے ہیں دیکھیں وہ سارا کچھ کچھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ہم کہیں کہ ہم نے ڈوج دے دیں گے ایسی بات نہیں ہے تو آپ سے میری سب سے پہلا مشورہ ہے کہ آپ سبجیکٹ چوز کرتے وقت سب سے پہلے یہ پریورٹی پر رکھیں کہ جناب آپ نے جو صاحب کا ڈگریز لیں ہیں آپ کا انٹرسٹ بچپن سے لے کے اب تک کس سبجیکٹ میں رہا ہے یہ چھوڑ دیں کہ وہ سبجیکٹ اچھا سکور دیتا ہے نہیں دیتا جناب اس میں اگزیمینرز کہتے ہیں کہ جناب آپ کا اچھے مارکس نہیں آسکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ رکھیں کہ پہلا آپشن جو آپ پاس ہونا چاہیے آپ کے اپنی مرضی ہونے چاہیے آپ کسی کی طرف نہ جائیں گا ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ نمبر پر کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کلیر کٹ ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں دو جمع دو چار پانچ نہیں ہو سکتا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنا اظہاریں خیال کر سکتے ہیں اپنے سجیشنز دے سکتے ہیں اپنے طور پر پوائنٹ آوٹ کر سکتے ہیں آرگومنٹس کر سکتے ہیں اس میں کچھ ریبٹل میں پیش کر سکتے ہیں اس طرح کے سبجیکٹ تو میرا مشورہ کوئی سجیشن ہی ہم دے سکتے ہیں باقی آپ کے ماشاءاللہ جو یہ ایگزیمز کو میٹ کرنے جار ہوتے ہیں وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ مثلا کہ لے میں نے ان کو پتہ ہے کہ ساری کس لیول کی تیاری کرنی ہے تو اب اس میں رکھنا یہ چاہیے کہ ایسے جو جنرل سبجیکٹ ہوں جس لائک آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اب یہاں پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اس کو ڈسکس کر سکتا ہے کہ ہمارے انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ ہے تو اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کی سکیورٹی کے لیے اس کی انہابیٹنٹس کے لیے ہم کیا چیز کس لیول کے ڈاپٹ کرنے کہ وہ ان کی بہتری ان کے اپکومک فیچر کے لیے اچھی ہو تو اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آئی آر ہائی سکورنگ ہے یا نہیں سکورنگ ہے نو آپ کے پاس میٹیریل ہے آپ کے پاس منٹیلٹی ہے آپ انٹریکچرل سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جناب ہے کہ نہیں ہے میرا کوئیسن یہ ہے کہ جو بندہ اگر فرض کر لیتے ہیں صرف سم ڈسکشن کے لیے اٹھاتے ہیں کہ آئی آر اچھا سوڈیکٹ نہیں ہے جی آئی آر کے اچھا مارکس نہیں دیتا یہ جناب بہت نیچے رکھتا ہے تو جو بندہ اس میں اچھے مارکس لے رہے تو اس کا کوئی خاص رشتہ ہے ان چیکرز کو ساتھ کے جناب دیکھے کہ جناب اس کو نمبر دے دیں باگوں میں دیں اس میں کیوں کوئی خاص قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے آپ کو کوئیسن سمجھنا ہوتا ہے کہ کوئیسن کے سنس میں پوچھا جا رہا ہے آپ اس کوئیسن کے جو لیمٹس ہیں ان کو میٹیگیٹ کرتے ہوئے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو میٹ کر لیتے ہیں اس کی ڈومین اور ریج کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ سبجیکٹ آپ کے لیے ہے جیسے ہی ہے جیسے کہ وہ ہائی سکولینگ ملا سبجیکٹ ہے اس لیے اس میں ضرور نہیں ہے کہ آپ جناب جو جنرل سبجیکٹ ہو اس کو چوز کرنا چاہیے اگر ہم پاکی پیپر ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ کیوں جنرل سوال آپ کو کلیر کٹ آئیں گے وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جنرل ڈسکشن کرنی ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ کہاں تک پریویل کر رہا ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیا آیا کہ ویلیوینٹنڈ ہے کہ نہیں ہے اس پر آپ آرگومنٹس کرتے ہو کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کا جو ہمارے ساتھ آ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میٹری جو معاملات ہو رہے ہیں یا لوگوں ساتھ ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا دیکھ رہے ہیں ہم پرینٹ میڈیا میں انویل کر کے دکھاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ سارے معاملات تو اس میں ہم اپنے ایک اپنے ایک سوچ قائم کر لیتے ہیں اپنے ایک تھوٹس منا لیتے ہیں کہ جناب یہ چیز پوسٹیو ہے یہ نیکیو ہے ٹھیک ہے لیفٹ اور رائٹ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ آن ان سب چیزوں کو ہم کیلکلیٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ جنرل سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو اچھے سکور کر دیتا ہے اگر لیٹ سپوس کیونکہ جنرل ایشیوز پر بات ہوتی ہے تو جنرل ایشیوز پر بات کرتا ہے ہم کوئی بھی بندہ ہر بندہ جو آپ ازاد خیال رائے رکھتا ہے تو اپنے آرگومنٹس میں دے سکتا ہے اپنے سجیشن بھی پوٹ کر سکتا ہے تو اس میں آپ کے لئے یعنی کہ آپ اس دوڑ میں برقرار رہتے ہیں اگر کلیر کٹ ہو یس دو انڈ آئی وس پھر آپ پھر آپ شاحق نہیں بچ جاتے کہ آپ اس کو کس طریقے سے deal کروں گے آپ اس کو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کروں گے پھر آپ پھر آپ پھر آپ پھر آپس اپس آپشن نہیں بچ سکتے تو تیسری نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کے ڈگری کیلئے کے لئے ریٹی کونسا سبجیکٹ ہے آپ نے ڈگریز لیئے ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے کیوں کہ یہ انٹرویو پر بھی آجاتا ہے پھر آپ سے کرتے ہیں میرے ساتھ ایکسپیرنس ہو گا ہے جناب آپ لاؤ اپنے رکھا اپنے لاؤ کا سبجیکٹ کوئی نہیں رکھا تو پھر آپ کے یہاں پہ اسی ریزن کیا ہے آپ نے لاؤ کا سبجیکٹ کوئی نہیں رکھا تو وہ تو آنسر پھر ہر کسی کا اپنے اس ٹائم سیچوئیشن سے دیکھ دینا ہوتا ہے تو آپ کے جو پیشے ڈگریز ہیں کیونکہ انسان کوئی بھی ڈگری کرتا ہے وہ انٹرسٹ کرتا ہے کوئی تو ہاتھ ساتھی ایکسیڈنٹل طور پر چلے جاتے ہیں ہاتھ ساتھی طور پر کسی ڈگری میں چلے جاتے ہیں کہ جناب آپشن ہی کوئی نہیں تھے پھر ہم یہ آگئے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پری پلانڈ تریقے کے ساتھ جاتے ہیں جناب میڈیکل چوز کیا ہے میڈیکل کے اندر ہی جانا ہے انگیونگ چوز کیا ہے انگیونگ کے اندر ہی جانا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کامرس کے فیلڈ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں کامرس کے سبجیکٹ ہیں اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آیا کہ ہم وہ پیچھے جو ہمارا اکیڈمک لیول ہے ہم اس میں مرمر کے پاس ہوئے ہیں یا ہم نے اس کو اچھا سکور کیا ہے ہمارا اس کا نیٹرسٹ اس سبجیکٹ کے اوپر ہماری گرپ کتنی ہے ہم اس کے بارے میں اگر اس کی ڈیمین رینج کے بارے میں کوئیسنز آتی ہیں اس کے ہسٹری جو ہے اور اب کامی فیوچر میں جو سبجیکٹ ہے وہ کہاں پہ لائک کر رہا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں اٹھاتے ہم بس اس ویسے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں جنہاں وہ خلاں بندہ کہہ رہے ہیں اب اس میں یہ ہائی سکور نہیں آتا آپ اس سبجیکٹ کو نہ اٹھائیں تو میرا مشورہ ہے کہ نہیں اگر آپ اس ہو سکتے ہیں اس کے پاس نالیج نہ ہو آپ پاس نالیج ہے آپ پاس دگری ہے آپ لوگ ازیلی کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایکسپیرینس کیا ہوا آپ اٹھائیں آپ اس ٹائل کو ڈاپٹ کر سکتے ہیں جو اس ٹائل اس نے اپنایا کہ یہ تیاری میں نے کرنے لگا ہوں میں نے اس ٹائل کو اپنایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کہاں پہ پر کونس کون سے ہیں اس کی ڈیفیشنسی کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ لیکنگ سیچویشن میں رہ گیا ہے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ گلت ہو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ٹائل کر لیتے ہیں بلکل اس کو لے کے آپ اپلائے کر لیکن جو دگری آپ نے حاصل کی ہے وہ آپ نے اپنی میند سے حاصل کی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈگری ریلیٹر سجیکٹ اٹھائیں اگر آپ کے اندر فولی کونفرنس ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں میں لاؤ کا سٹوڈنٹ تھا میں نے لاؤ نہیں رکھا میں نے کوئی کوئی مجھے پتک نہیں ہے بہت وائٹر سائنس میں جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کرمینالوجی بھی ہے اور اس کے بعد مثلا کہ ایڈوکیشن سے بھی میرا تعلق ہے تو ایڈوکیشن کو سجیکٹ بھی ہے پی ایمیس کے اندر تو میں نے اس کو اڈاپٹ کر دیا میں نے کہاں کہ یہ زیادہ اچھا دیتا ہے مجھے اس میں زیادہ اچھا سکور کر سکتا ہوں کیونکہ ڈگری آپ کی میٹر کرتی ہیں آپ کی ڈگری یہ ہے آپ کے اس کے اندر آپ ویل پرفارم کر چکتا ہوں تو آپ اس کو اڈاپٹ کرو سلیبس دیکھو ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈگری کے ریلیٹڈ سبجیکٹ اٹھانا ہے اچھا جی یہاں پہ تو آگیں باز یہاں پہ سبجیکٹ سیلیکشن کے بعد مین آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ جناب میٹیویل کہاں سے کٹھا گیا جائے آپ نے پرپریشن کہاں سے کرنی ہے تو میرا تو خیال ہے یہ تین پوائنٹس ہیں وہ انف ہیں اگر آپ ان کو اپلائے کر دیتے ہیں اب نیسٹ جو اسی کہتے ہیں حصہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سر ہم نے اس کی تیاری کہاں سے سٹارٹ کریں مختلف اکیڈمیز جوائن کریں مختلف لیکچرز منٹورز ہیں وہ ان سے لیکچرز لیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس جناب وہ فرانک نوٹس بنے میں وہ ٹھا لیتے ہیں فرانک نوٹس بنے میں وہ کپی پیسٹ کر لیتے ہیں دیکھیں میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس طرح کے ایکزام اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر کوپی پیسٹ محاملہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ تو کریٹیوٹی جو ہے اس نے سامنے آنا ہے کہ آپ نے اپنے کیونکہ گریجویشن اس کی ہے کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس گریجویشن کے ڈگری ہونی چاہیے تو سمپل سی بات ہے آپ نے اپنی ٹوڑل ایج سے لے کے گریجویشن تک کیا پڑا ہے جنون بتا رہا ہوں کوئی اور اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اتنا ہوا نہیں ہے جو پاس کرتے ہیں وہ بھی ہم میں صحیح ہیں کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ان کے اوپر کے جناب آپ کرنے ہیں میں تھوڑی سی ہارڈ ورک کے کنسسٹنسی جو ہے وہ رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھی سیمپل یہ رکھنا ہے کہ جناب آپ تیار کرنے لگو جو گریجویشن تک آپ نے پڑھا ہے اگل تو آپ نے جنون پڑھا ہے اور سمجھ کے پڑھا ہے یقین جانے آپ کے لئے اس پاس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ نے وہ ایسے ہی کیا کہ ٹھیک ہے جناب بیگ اٹھایا چلے گئے آگئے چلے گئے آگئے تو پھر تو معاملات پھر تف ہیں پھر آپ کو جو چودہ سال کی محنت ہے وہ سال کے اندر کرنے پڑتی ہے بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ جو اکیڈمیک بیک گراؤنڈ ہے بہت میٹر کرتا ہے آپ نے کس لیول کا پڑھا ہے اگر کچھ سٹوڈنٹس ہیں کچھ مفلے وجوہات ہیں تو اس کی ویسے اگر نہیں کر پتے تو آپ محنت کرتے ہیں اس کا میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے مثلا کہ آپ لوگ سمجھیں کہ جناب میں اچھا نہیں ہے تو میں اس میں پاس نہیں ہوسکتا یا ہو سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کیا ہوگا پھر آپ کنسسٹنسی رکھنا پڑے گی آپ جو پیچھے مسٹیکس کر چکی ہیں وہ آپ کو آگے نہیں کرنے چاہئے آپ کو اسے سبق سیکھیں کہ جناب میں یہ کام کر چکا ہوں اسے مجھے یہ ریزلٹ کو فیس کرنا پڑا میں نہیں کروں گا یا کروں گی مجھے اب یہ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ ہونا چاہئے کہ ایک بڑا تھوڑا سا ہے کہ مجھے محسلی میسیج آتے ہیں سر اپنے نوٹس تو دے دیں آپ نوٹس دیں دیکھیں میں پہلے بتا دوں میں نے آج تک کسی کو اپنے نوٹس نہیں دیئے نہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں میں نے پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا اس وقت جب میں نوٹس بنائے میری تھنکنگ پتہ نہیں کہاں پہ جا رہی تھی میں نے آؤٹلائنس پتہ نہیں کیسے بنائے ہر سر آؤٹلائن دے دیں باقی ہم کر لیں گے سر فلانچی دے دیں باقی ہم کر لیں گے کیوں ہاؤ آپ کیسے کر لوگے آپ نہیں کر سکتے آپ کو جب تک آپ خود آؤٹلائنس جو ہیں یا ہیڈنگز جو ہیں آپ اپنے شورٹ جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں باتیں آپ ان کو بناتے ہو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سمجھ ہے کس ٹرپک کو کتنا سمجھ ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جناب سرزشان نے جو نوٹس بنا دی ہیں جناب وہ حدیث ہو گئے ہیں وہ لکھ کے آجائیں پاس ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں سرزشان نے جو بنایا ہو سکتا ہو جا کہ آپ نے جب دکھاؤ گلت کر دے میں نے جب دکھاؤ مجھے پاس کر دے یہ میٹر ہے تو آپ میرا مشورہ کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھے مٹیریل اچھے آثور کی بکس پڑھیں گے تو آپ کی سوز بھی ویسی جانا شروع ہو جائے آپ کے پاس جو ورڈز ہیں وہ ایک ایکسٹر آرڈنری مینر کے اندر آپ کی پوکٹ میں آنا شروع ہو جائیں وہ آپ کے لئے فلوٹفول ہیں آپ کا ٹوٹل جرنی جو فلوٹفول ہوگا اگر تو آپ اپنے اس جرنی کو فلوٹفول بنانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اپنے آپ کو مینٹن کریں اور فلان کی کوپی اٹھاک لیا نہیں چھوڑ دیں فلان کی نوٹ سے اس کی رات کے ساتھ ہیں میں نے اپنی نوٹ میں آنے اب اس میں آخر پہ بھیوٹایا پھر یہ ہی ہے کہ یا تو آپ لیڈر بن جاؤ لیڈ کرو یا فالور بن جاؤ تو میرا خیال ہے کہ لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا آگے والا آپ کیا سکیجور کیسے بنانا ٹائم ٹیبل کیسے سیٹ کرنا بڑی جلد ہی آپ سے بتاؤں اسلام علیکم